السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس موڈرن فیزکس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایکس رے پروڈکشن تو ایکس رے کیا ہیں جیسے کہ ایکس کا مطلب ہوتا ہے ان ناؤن ٹھیک ہے نا متمیٹکس میں لکھتے ہیں ہم ایکس اور اس طرح وائے کوئی ویریبل کے لیے یوز کرتے ہیں تو ایکس کا مطلب ہے ان ناؤن ایکس کا مطلب سابقہ بھی ہوتا لیکن یہاں پر ایکس کا مطلب ہے ان ناؤن تو جب یہ ریڈیشن ڈسکور ہوئیں تو ان کا نام کوئی نہیں رکھا گیا تو اس لیے ان کا نام کیا رکھ دیا ایکس رے اچھا تو ہم نے ان کو پڑھنا ہے کہ پروڈکشن ان کی کیسے ہے کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں ایکس رے تو رانٹیجن ایک سائنٹس تھا ایڈ نو نو کہ اس کو کس طرح سے پروڈننسیئٹ کرنا ہے ان کے نام اسی طرح کہے لینے جیسے ہی ہمارے غلط نام لیتے ہیں انزی معمول حق کوئی جیب و گریب شاہید افریدی تو اسی طرح گریدوں کے نام بھی ہم اپنی مرضی سے غلط مت لے سکتے ہیں رانٹیجن ایک سائنٹس تھا جس نے ایکس رے کو ڈسکور کیا اور سب سے پہلے اس نے ایکس رے کا جو ایکس پیرمنٹ کیا وہ اپنی وائف کے ہینڈ کا اس نے ایکس رے کیا اس نے سوچا چلو ایکس رے کرتے ہیں کامیاب ہو گیا ایکس پیرمنٹ تو ان کو تب بھی بہت خوشی والی بات ہے ناکام ہو گیا تو وائف ہا آپ سے گئی اور پھر بھی اس کے لیے شاید مجھو نو کمیٹس تو ایکس رے کو ڈسکور کیا تو ایکس رے کا نام ایکس رکھ دیا تو ایکس رے ہیں کیا ایکس رے ہیں ایکس رے ہیں ایکس رے ہیں ریڈیئیشنز اب اگر ہم الیکٹرومگنیڈک سپیکٹرم کی بات کریں تو ایکس ریز سوری گیمہ ریز ایکس ریز اور الٹرا وائلٹ ویزیبل مایکرو ریڈیو تو یہ ترتیب ہے جناب اگر ڈاؤن چلیں تو انرجی ویولنٹ بڑھتی ہے اور اگر آپ ڈائریکشن میں جائے تو فریکونسی اور انرجی انکریز ہوتی ہے یہاں پر انفراریڈ میں میس کر رہی ہوں انفراریڈ بھی آئے گا اچھا تو ان سب میں اس کا پروڈیوز کرنے کا طریقہ دیفرنٹ ہے دیفرنٹ وی آف پروڈکشن یعنی گیمہ ریز کو پروڈیوز کروانا کروانے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے الگ ہے یعنی یہ کہاں سے پروڈیوز ہوتی ہیں فروم نیوکلیس یہ نیوکلیس سے پروڈیوز ہوتی ہیں لیکن باقی جو بھی ہیں نا ایکس ریس الٹرا والیڈ ویزیبل انفراریڈ مایکرو ریڈیو ان کو پروڈیوز کروانا جا سکتا ہے کس ایک ہی طرح کے طریقے سے ہم اب ان کی پروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان ریڈیوز کو کیسے پروڈیوز کروانا ہے الیکٹرومگرانڈک ریڈیوز میں ایک چیز کومن ہے وہ کومن یہ ہے کہ ان سب کی سپیڈ سپیڈ آف لائٹ کے ایکول ہوتی ہے 3 انٹو 10 ریز ٹو پار 8 میٹر پار سیکنڈ یہ سپیڈ آف لائٹ تمام ریڈیوز کی ہوتی ہے ایک خاص میڈیم میں اگر میڈیم بدلے گا تو سپیڈ بدل سکتی ہے اینی ہو ہم پڑھنے جا رہے ہیں پروڈکشن آف ایکس ریز آپ یوں بھی سمجھ لیجئے پروڈکشن آف ایکس ریز الٹرا والد ویزیبل انفراریڈ مایکرو یا ریڈیو ان کو کس طریقے سے پروڈیوز کروائے جا سکتا ہے ہم ان کا طریقہ پڑھیں گے نہ صرف ایکس ریز کا بلکہ تمام ریڈیشن کو پروڈیوز کروانے کا طریقہ گیماریز نیوکلیس سے نکلتی ہے ان کو اس طریقے سے ہم پروڈیوز نہیں کروا سکتے جن طریقوں سے ہم یہ ریسٹ آف دہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو پروڈیوز کرواتے ہیں گیماریز ہیں الیکٹرومیگنیٹک لیکن صرف ڈیفرنس کیا ہے وی آف پروڈکشن تو اچنا آپ ایکس ریز کی بات کرتے ہیں ایک پیج کریٹ کرتے ہیں یہ ایکس ریز کے لیے کولیچ ٹیوب ہے اس پہ ہم بات میں آتے ہیں یہ ایکس ریز پروڈیوز کیسے ہوتی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو میکسویل تھیوری کی بات کرتا ہوں میکسویل نے یہ کہا تھا کہ ایکسیلریٹنگ ایکسیلریٹنگ چارج کین پروڈیوز الیکٹرومیگنیٹک ویوز یعنی ایکسیلریٹنگ چارج الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو پروڈیوز کروا سکتا ہے ایکسیلریٹنگ چارج کا مطلب ہے اگر کسی چارج کو آپ جیسے میرے پاس نے یہ ایک میٹل ہو اور اس کو میں اس طرح شیک کرتا ہوں اس میں چارج پارٹیکل ہے اس چارج پارٹیکل کو میں نے ایکسیلریٹ کروایا ایکسیلریٹ کروا لیں یا ڈیسیلریٹ کروایں ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشنز پروڈیوز ہوں گی اس کے لیے ہمیں بہر نئیے بات بتائی تھی کہ اگر یہ نیوگلیس ہے اور نیوگلیس کے باہر یہ جس طرح یہ شیل ہیں یہ کی شیل ہے جس طرح یہ ایل شیل ہے تو اگر الیکٹرون ہائر شیل سے لور شیل میں جمپ کرے گا تو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن پروڈیوز ہوں گی تو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کو پروڈیوز کروانے کا ایک طریقہ گیا ہے میں جنرل بات کرو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ایک سری کی بات ہم بات نہیں کرتے ہیں سو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ایکسیپٹ گیمہ آل الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کین پروڈیوز بائے ایکسیلریٹنگ اور ڈیسیلریٹنگ چارج ایکسیلریشن کا مطلب ہوتا ہے سپیڈ اپ اور ڈیسیلریشن کا مطلب ہوتا ہے سپیڈ ڈاؤن تو اگر آپ ایک چارج کی سپیڈ بڑھاتے ہیں یا ایک چارج کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں کیا پروڈیوز ہوں گی الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن اوکے اب دو طریقے آپ نے سن لیے ایک ہے ہائر اوربٹ سے لور اوربٹ میں جب الیکٹرون جمپ کرتا ہے تب بھی الیکٹرون سوری ایفوٹان الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ایمیٹ ہوتی ہے اور دوسرا طریقہ کیا ہے ایک چارج کو ایکسیلریٹ کیا جائے کسی انرجی کے تھرو کسی سورس کے تھرو تو وہ چارج جب ایکسیلریٹ ہوگا یا ڈیسیلریٹ ہوگا چارج کو بریک لگے گی تو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن پروڈیوز ہوں گی تو پھر ایکس رے پروڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایکس رے بھی الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ہیں ایکس رے آر الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن سو دیر وی آف پروڈکشن اس سیم ایس وی آر ڈیسکسٹ وی آف پروڈکشن ان کا کیا کیا ہے ایکس رے کا نمبر ایک ایک طریقہ دار یہ ہے کہ اگر چلیں اس کا نام لکھ لیتے ہیں انر شیل ٹرانزشن یعنی ایک ہائر آربیٹ سے جیسے کل ایم این شیل ہوتے ہیں اس طرح سے انر شیل ٹرانزشن انر شیل ٹرانزشن یعنی جیسے یہ نیوکلیس ہے تو ک شیل ہے ال شیل تو ہائر آربیٹ سے اگر الیکٹرون دور آربیٹ میں جمپ کرے گا تو الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشن پروڈیوس ہوں گی یہاں پر ہم الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشن کا نام کیا رکھ رہے ہیں ایکس ریز اب ایکس ریز ہوتی ہیں ہائی انرجی والی ریڈیئیشن یہ لیس انرجی والی نہیں ہوتی ہائی انرجی پروڈیوس کروانے وقت کے لیے ہمیں ایسے ایٹم چاہیے جن کے دو شیل کے درمیان بہت زیادہ انرجی کا ڈیفرنس ہو سمپل سی بات ہے اس شیل میں سے اگر الیکٹرون اس شیل میں آتا ہے تو جتنا یہ انرجی کا ڈیفرنس ہے اتنی انرجی کی ریڈیئیشن ایمیٹ ہوگی تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کو یعنی ہائر آربٹ میں اس کی انرجی ہے ای ای سوری ای ای ال مائنس ای اگر ال سے ای میں آیا تو یہ انرجی فورٹان کی شکل میں ایمیٹ ہو رہی ہے اب یہ والا فورٹان اگر آپ چاہتے ہو ایکس ریز کا تو ان دو انرجی کے درمیان ہیوج ڈیفرنس زیادہ ڈیفرنس چاہیے اتنی زیادہ انرجی پروڈیوز کروانے کے لیے تو سمالر سائز کے ایٹم یہ نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ نے ہائیڈروجن ایٹم کے لیے پڑھا ہے ہائیڈروجن ایٹم میں سے جو الیکٹرومگنیٹک ریڈیشن پروڈیوز ہو سکتی ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں لائمن سیریز بامر سیریز لائمن سیریز میں الٹرا والٹ ہوتی ہیں اس میں ویزیبل باقی سب میں انفراریڈ کسی آپ ہائیڈروجن ایٹم سے ایکسریز پروڈیوز نہیں کروا سکتے یعنی الیکٹرومگنیٹک ریڈیشن پروڈیوز کروا سکتے ہیں جب ہائیر شیل سے لور شیل میں الیکٹران آئے گا لیکن وہ کون کون سی پروڈیوز کروا جا سکتی ہیں الٹرا والٹ ویزیبل انفراریڈ لیکن اگر اسی طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پروڈیوز کروانا چاہتے ہیں ایکسریز تو ہمیں ہیوی ایٹمز چاہیے کیونکہ ہیوی ایٹمز میں انر شیل ٹرانزیشن کی وجہ سے یعنی شیلز کے درمیان انرجی کا زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے اس لیے زیادہ انرجی کی ریڈیوز پروڈیوز ہو سکتی ہیں اور زیادہ انرجی والی ریڈیوز کو ہم کہتے ہیں ایکسریز اچھا دوسرا طریقہ ہم تھوڑے جیرے بعد ڈسکس کرتے ہیں پہلے اسی کو ذرا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اب یہ والی جو ریڈیوز امیٹ ہو رہی ہیں اس طریقے سے ان ریڈیوز کو ایک سیکنڈ میں ذرا یہاں پر ایک پیچ کریٹ کر لوں جی جناب اچھا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ان کی وجہ سے یعنی انر شیل ٹرانزیشن سے ہم بات کر رہے تھے انر شیل ٹرانزیشن کی انر شیل ٹرانزیشن کی وجہ سے اب یاد رکھئے انر شیل سے جو یہ نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے باہر یہ شیل ہیں جیسے یہ انر یہ کے شیل ہے یہ ایل شیل ہے تو جب ہائر آر بٹ سے الیکٹران لور آر بٹ میں جاتا ہے تو یہ فوٹان امیٹ ہوتے ہیں اب یہ جو امیٹڈ فوٹان ہوتا ہے نا یہ ہمیں بتاتا ہے اس ایٹم کا پتہ اس ایٹم کا ایڈریس اس ایٹم کے بارے میں انفرمیشن کہ یہ فوٹان کس ایٹم کی انر شیل ٹرانزیشن سے آیا ہے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ہر ایلیمنٹ کے یعنی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے ایٹمز کا سپیکٹرم ڈسکریٹ ہوتا ہے تو ایٹومک سپیکٹرم ڈسکریٹ کا مطلب سمجھئے ایٹومک سپیکٹرم ڈسکریٹ یعنی یونیک ہوتا ہے ہر ایٹم کا یعنی اگر میں بات کروں آئیرن کی اور کوپر کی تو کی شل اور ایل شل کوپر اور آئیرن ان دونوں میں ان دونوں میں کیا فرق ہے آئیرن کا جب آئیرن میں الیکٹرون ایل سے کی میں جاتا ہے تو جو فوٹان ایمیٹ ہوتا ہے اس کی ایک خاص انرجی ہوتی ہے وہ خاص انرجی بتاتی ہے اس فوٹان کی کہ وہ فوٹان کی خاص انرجی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایٹم آئیرن سے آیا ہے سوری یہ فوٹان آئیرن سے آیا ہے یعنی آئیرن سے نکلنے والا فوٹان ہمیں بتائے گا کہ وہ ایک خاص انرجی والا ہے وہ صرف انرجی کس کے بعد سے دوشٹ ال کے درمیان آئیرن کے لیے اسی طرح جو فوٹان کوپر سے نکلے گا کوپر کے ال اور کیشل کے درمیان جو انرجی کا ڈیفرنس ہے وہ ایک خاص فوٹان نکلے گا جو ہمیں بتائے گا کہ میں کوپر سے آیا ہوں اس کی یہ یہ کریکٹرسٹکس ہیں تو پھر ہم ان کا نام رکھتے ہیں یعنی انر شیل ٹرانزیشن سے جو ایکس ریز پروڈیوس ہوتی ہیں انر شیل ٹرانزیشن سے وہ ہمیں اس ایٹم کا پتہ بتاتی ہیں اس کی کریکٹرسٹکس بتاتی ہیں اس کی عادتیں بتاتی ہیں اس لیے ہم اس کا نام رکھتے ہیں کریکٹرسٹک ایکس ریز یعنی وہ والی ایکس ریز جو کسی ایٹم کے انر شیل ٹرانزیشن کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کریکٹرسٹک ایکس ریز یہ ہر ایٹم کی ایک خاص ہوتی ہیں اس لیے ان کا نام رکھا کریکٹرسٹک ایکس ریز اب ان کی انرجی کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کی انرجی پیٹے ڈپینڈ کرتی ہے آن نیچر یعنی وہ مٹیریل کون سا ہے اس کی نیچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے بس اور کسی چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی انرجی کہلیں یا فریکوینسی کہلیں یا ویو لیند کہلیں بیکاوز انرجی is associated with فریکوینسی ہائیر دا انرجی مور بی دا فریکوینسی اور لیس بی دا ویو لیند اوکے انرجی کے بارے میں ہمیں بتائی یعنی یہ نیچر پیٹے پینڈ کرتی ہیں اب ان کے نام کیا ہیں یعنی کریکٹرسٹک ایکسریز کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں اگر اگر ایل سے ٹرانزیشن ہوئی ہے ک میں یا اس طرح سے N سے ٹرانزیشن ہوئی ہے K میں یا N سے ٹرانزیشن ہوئی ہے K میں ان تینوں میں ٹرانزیشن کہاں پر جا رہی ہے K میں اس کو کہیں گے K سیریز یعنی نام وہاں سے رکھیں گے جس میں ٹرانزیشن ہوئی ہے اچھا یہ والی کا نام ہوگا K گیمہ اور اس کا نام ہوگا K بیٹا اور اس کا نام ہوگا K Alpha اب کلیرلی پتا چل رہا ہے سب سے لانگ جمپ کس کا ہے K گیمہ کا اگر انرجی کے اعتبار سے بات کریں تو K گیمہ سب سے زیادہ انرجی اٹک ہوگا پھر ہوگا K بیٹا اور اس کے بعد ہوگا K Alpha یہاں Alpha بیٹا گیمہ انرجی سوری ریڈییشن نہیں ہے یہ ویسی نام رکھیں آپ A B C بھی رکھ سکتے ہو K A K B K C اس کا مطلب ہے کہ یعنی ہم پتا چل رہا ہے کہ K K کا جب نام لکھا تو اس کا مطلب ہے transition K میں ہو رہی ہے L سے K L قریب والا یعنی ساتھ والا neighboring shell ہے اس لئے اس کا نام ہوگا K Alpha یا A اس کے بعد M آرہا ہے M سے K میں جائے گا تو K B یا K بیٹا اور M سے K میں آئے گا اور اس کا نام ہوگا K Gamma سب سے لمبا جم کس کا L سے K والے کا اس لئے وہ زیادہ انرجی میٹ کرے گا اب انرجی کے لحاظ سے آپ نے ان کی انرجی کے لحاظ سے ترتیب بنا دی انرجی کے لحاظ سے اب بات ہے چانس کس کا ہے سب سے زیادہ پروڈیوس ہونے کا اب یہ بھی عام سی بات ہے کومن سنس کی بات ہے آپ مجھے بتائیے اگر K میں ویکنسی کریئیٹ ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہے M سوری K کے ساتھ L پھر M پھر N تو زیادہ چانس کس کے ہیں K میں کہاں سے الیکٹرون آنے کے زیادہ چانس ہے K میں فوری طور بے الیکٹرون L سے آ سکتا ہے تو سب سے زیادہ چانس کس کا ہے L سے K میں M اور دور ہے اور N اور دور ہے تو N سے K میں آنے کے چانس مطلب ہے اس کا مطلب ہے probability chance کا مطلب ہے probability so with respect to probability یہ میں color بدل کے اس box میں لکھ رہا ہوں probability probability یعنی chance یعنی intensity یعنی یہ تین لفظ ایک ہی بات explain کر رہے ہیں سب سے زیادہ probability کس کی ہوگی سب سے زیادہ chance کس کا ہوگا سب سے زیادہ intensity کس کی ہوگی تو اس لحاظ سے اگر ترتیب لگاؤگے تو سب سے زیادہ کی alpha produce ہوں گی اس کے بعد کی beta produce ہوں گی اور سب سے کم chance ہے کہ gamma کے produce ہونے کے یہ بات clear ہوگی عام سی بات ہے زیادہ chance کس کے ہیں کی alpha کے یعنی L سے K میں جانے کے electron زیادہ chance ہیں تو یہ characteristic x-rays میں ابھی میں نے آپ کو K series بنہائی ابھی ہم دوبارہ یہی page create کرتے ہیں اور لو جناب یہ page create ہوگیا اب میں آپ کو L series کی بات بتاتا ہوں K series میں آپ نے پڑھا K series میں energy کے لحاظ سے کیا ترتیب ہے energy کے لحاظ سے K gamma K beta K alpha chance یعنی intensity intensity کے لحاظ سے آپ نے پڑھا کہ سب سے زیادہ K alpha K beta اور K gamma اس طرح سے اگر میں بات کروں L series L series میں تو یہ بھی وہی بات ہے L alpha کا مطلب کیا ہے L alpha کا مطلب M سے electron کی transition ہوئی L میں L beta کا مطلب N سے L اور L gamma کا مطلب ہے O سے L یعنی transition L میں ہو رہی ہے سمپل سی بات ہے اگر میں ان دو series کی بات کروں K comparison between K series and L series اگر K series کی بات کی جائے اور L series کی بات کی جائے زیادہ chance کس کے ہیں chance کس کے ہیں زیادہ chance ٹھیک ہے اب آپ بتائیے K series کے زیادہ chance یا L series کے اب اگر تو electron remove ہوتا ہے inner shell the most inner shell یعنی جو nucleus کے بلکل قریب ہے وہاں سے electron remove ہوگا تو تب ہی can see create ہوگی تو اوپر سے آئے گی نا تو آپ بتائیے K series produce کروانا SANA یا L series یعنی K سے electron remove کریں گے تو L series بنے گی جہاں سے electron remove ہوگا وہاں frequency create ہوگی اور higher orbit سے electron وہاں پر آئے گا تو اس کا جواب آپ نے سوچنا ہے کہ electron remove کرنا کہاں سے آسان ہے یہ ایک چیز یہ ہے K series اور L series اور دوسرا یہ chance کا intensity intensity کس کی زیادہ ہوگی K series یا L series یہ بھی آپ نے سوچنا ہے کہ L سے K میں L سے K میں جانا اور M سے L میں جانا دونوں میں difference کیا یعنی سنو لیں ایک بار پھر یعنی K alpha کا مطلب اور L alpha کا مطلب کیا K alpha کا مطلب L سے K اور L alpha کا مطلب M سے L اب بتاؤ یہ اور یہ ان دو میں سے کون زیادہ energetic ہے تو آپ سمپل سے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہو K K اور L کے درمیان difference زیادہ ہوتا energy کا یعنی L اور M کے درمیان energy کا difference زیادہ ہوتا ہے یہ اب آپ سوچ ئے تھوڑے دیر بعد اس کا answer آپ کو ملے گا اب دوسری ٹائپ پہ چلتے ہیں ٹائپ ٹو یعنی ٹائپ ٹو x-rays یہ x-rays جو میں نے آپ کو start میں تریقہ بتایا due to deceleration of charge deceleration of charge یعنی decelerate یعنی یہ وہ Maxwell کے according اگر charge کو accelerate ریٹ کروائے جائے یا diesel ریٹ کروائے جائے دونوں صورتوں میں electromagnetic radiation produce ہوں گے اب diesel rate کا مطلب ہوتا ہے speed down کرنا speed down کرنا اب یہ coolage tube ہے ہمارے پاس اس coolage tube میں ہم دوسری قسم کی x-rays کو بڑھیں گے speed down کیسے کریں گے ہم break لگانے کے باز یعنی ایک charge particle ہے speed سے جا رہا ہے اور ہم اس کو break لگاتے ہیں slow کرتے ہیں تو کیا ہوگا وہ decelerate ہوگا slow ہوگا speed کم ہوگی speed کم ہونے کی وجہ سے energy کہاں جائے گی speed کم ہوگی energy kinetic energy کم ہوگی kinetic energy کس جگہ پر جائے x-rays کی شکل میں emit ہوگی تو یہ charge پر نکل ہے speed سے جاتا جاتا slow ہوگا تو x-rays emit کرے گا وہ x-rays جو emit ہوگی that x-rays which are emitting due to deceleration of charge due to breaking of a charge are called continuous x-rays تو دوسری type پہلے والی کا نام characteristics تھا اس کا نام ہے continuous x-rays یہ continuous اس لئے کہا گیا کہ electron آئے گا آہستہ آہستہ slow ہوتا جائے گا gradually جیسے جیسے slow ہوگا breaking لگے اس کو breaking لگے گی nucleus سے ٹکر آئے گا جیسے جیسے slow ہوگا ویسے ویسے وہ energy emit کرے گا وہ radiation کی شکل میں energy emit کرے گا ان x-rays کو کہتے ہیں continuous یعنی charge particle continuously slow ہوتا ہے اور continuously energy emit کرتا ہے چونکہ یہ break لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس لئے اس کا نام ہے german word کے ایکوارڈننگ bram stralling x-rays اب spelling پہ برم stralling x-rays bram stralling word کا مطلب یہ ہوتا ہے break لگنا breaking radiation تو electron آ رہا ہے electron آتا ہے اور کسی metal surface سٹکراتا slow ہوگا kinetic energy اس کی ضائع ہوگی کس شکل میں جائے گی electromagnetic radiation کی شکل میں اب وہ electromagnetic radiation x-rays بھی ہو سکتی ہے ultra violet بھی ہو سکتی ہے visible بھی ہو سکتی ہے اور وہ heat کی شکل میں بھی energy نکل سکتی اس لئے coolage tube میں سے تمام قسم کی radiation possible ہے heat بھی possible ہے اور characteristic x-rays بھی possible ہیں اب ہم continuous x-rays the most important part of this topic اس کو study کرنے جا رہے ہیں یہ ہے جناب filament اس filament کا کام ہے اس کے ہم نے low voltage دیا low voltage نے filament کو کیا دیا current current دینے سے filament فورا ہیٹ اب ہوا اس نے ہیٹ آگے کس کو دی cathode کو اور یہ ہوا ہیٹ کرنے کی وجہ سے cathode نے thermionic emission کیا thermionic emission آپ پر چکے ہیں temperature کی وجہ سے electrons کا emit ہو نا یہ electrons ہیٹ کرنے کی واجہ سے cathode کو emit ہوں گے اور جیسے یہ emit ہوں گے ان کے ساتھ ہم نے یہ high voltage لگایا ہے جس کی value 25000 volt سے لے کر 10000 volt تک ہوتی ہے اتنی high value ٹھیک ہے اتنا high voltage آپ کو بتا ہے رہے ہیں آپ کا fan چل رہا ہے ایسی چل رہا ہے 230 volt ہے لیکن ایک ray کو produce کروانے کے لیے 25000 سے ایک لاکھ volt تک اتنا high voltage دیا جاتا ہے دینے کی وجہ اتنا high voltage دیں گے تو high voltage کس کو energy provide کرے گا electrons کو electron بہت زیادہ energy کی روائے گب اب یہ جو electron ہیں ان electron کو کس نئے energy provide کی high voltage نے اب electron بہت زیادہ speed سے جا رہے ہیں کہا سے energy لے کے جا رہے ہیں ہائی voltage سے electron کو kinetic energy ملی high voltage سے وہ kinetic energy لے کے جا رہے ہیں half mv square یہ پالا فارمولہ یہ maximum kinetic energy electron لے کے جا رہے ہیں اب جیسے electron جا کے ٹکرائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کون سی metal ہونی چاہیے یہاں ایسی metal ہونی چاہیے جس کا high melting point ہو تاکہ اتنی زیادہ energy کے kinetic energy والے electron جب اس پہ incident ہوں گے سوری تو وہ پگل نہ جائے melt نہ ہو جائے اگر وہ melt ہو گئی تو پھر فارغ ہو گیا سارا structure اغراب ہو گیا ہمارے باس جتنی بھی metals ہیں سب سے زیادہ high melting point tungsten یا tungsten رکھا جا سکتا ہے molybdenum رکھا جا سکتا ہے اس طرح کے ایٹ یعنی یہ ہیں transition elements میں سے تو جب یہاں پر high melting point والا tungsten پڑھا ہوگا w تو اس tungsten پہ electron جب ٹکرائیں گے تو nucleus کے قریب جا کے وہ slow ہوں گے اور slow دیتے ہیں high voltage سے electron کی energy کا نام کی kinetic energy اور وہ kinetic energy کس شکل میں نکل رہی ہے x-rays اور photon کی energy ہوتی ہے max plank according hf maximum اب یہ والے جو photon ہیں ان کی frequency کس پہ depend کرتی ہے voltage بے characteristic x-rays کی frequency energy depend کرتی تھی nature of the metal nature of the material پہ لیکن اس کی frequency اس کی یعنی ان x-rays کی energy کس پہ depend کرے گی accelerating voltage this is not stopping voltage this is accelerating voltage یہ accelerating voltage جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنی زیادہ energy x-rays produce کروا سکنے ہیں بہت زیادہ high frequency x-rays کو hard x-rays کہتے ہیں industrial purpose کلی یوز کی جاتی ہیں جو laboratory میں ہیں جیسے آپ انشاءاللہ چیوب میں دیکھا یہاں پر oil ہوتا ہے یہ بہت زیادہ جو excess energy ہوتی ہے heat energy ہوتی ہے اس کو absorb کرتا ہے یہ oil یہ transformer میں بھی ہوتا ہے یہ oil کا کام ہے energy کو absorb کرنا اب آپ اس graph کو غور سے دیکھیں تو اس graph میں دو طرح کی x-rays show کی گئی ہیں kinetic energy of electrons maximum اب یہاں پر x-rays کی آپ کو ایک variety ملے گی یہ لفظ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ غور کیجئے variety variety اس لیے سنو کیسے variety ملے گی یہ جو electron آرہا تھا اس electron کے پاس جتنی energy تھی اب یہ possible ہے کہ electron غور سنی ہے یہ بات یہ electron کی kinetic energy possible ہے ایک single kulean میں ساری کی kinetic energy x-ray کو دے دے for example اس کے پاس 10 electron volt energy تو 10 electron volt energy کے ساتھ electron آیا electron آیا 10 electron volt energy کے ساتھ میں suppose کر رہا ہوں پیسے یہ اتنی کام energy نہیں ہوتی x-rays کی چلیں یہ ہم لکھتے ہیں 10 million اتنی زیادہ electron کے پاس kinetic energy ہے تو پہلے ہی ٹکر میں پہلے ہی kulean میں electrons رک گیا اس کے رکنے سے جو x-rays emit ہوں گی ان کی energy ہوگی maximum اور وہ کتنی ہوگی 10 mega electron volt اگر single kulean میں variety کا لفظ سننا درہ ایسا بھی تو possible ہے کہ یہ electron دو kulean میں two kulean میں اپنی energy emit کرتا ہے آدھی ایک kulean میں اور آدھی دوسرے kulean میں اس کو break لگ رہی ہے نا تو for example 5 5 mega electron volt کے دو x-rays نکلیں گے پہلی ٹکر پہ اور پھر دوسری ٹکر پہ یعنی پہلی break پہ دوسری break پہ جب less energetic یعنی جب یہ پوری کی پوری energy یہ پوری کی پوری energy جو electron کے پاس ہے single kulean میں جو x-ray میں convert ہوگی تو وہ والی x-rays ہوگی hf maximum اور ان کا formula ہوگا hf maximum یا hc over lambda minimum اگر frequency maximum ہے تو یعنی یہ فارمولا یاد رکھنا 2015 میں ایک سوال نے بچوں کو konfuse کیا تھا this formula is not applicable for all type of x-rays this formula is only applicable for the x-rays of maximum energy the x-rays produced due to the single kulean of electron جب ایک single kulean میں electron رکھ گیا اور جو اس نے energy emit کی اس energy کا نام ہے hf maximum اس energy سے wavelength نکلے گی lambda minimum کیا آپ بتا سکتے ہیں اس اتنی بڑی energy جتنی بڑی energy ہوگی اتنا چھوٹی wavelength ہوگی کیا اس سے بڑی energy کی x-ray possible ہے no کیا elektron کے بعد 10 mega electron volt energy ہے 10 mega electron volt کا x-ray possible ہے کیا 10 mega electron volt سے زیادہ energy x-ray possible ہے no کیا lambda minimum سے چھوٹی wavelength possible ہے اتنی بڑی energy ہوگی اتنی wavelength چھوٹی ہوگی no گراف بتاتا ہے lambda minimum سے کم energy possible نہیں ہے اور یہاں سے variety شروع ہو رہی ہے کم as energy کی x-rays produce ہوں گی lambda minimum ہوں گی اس سے زیادہ energy x-rays continue x-rays are if electron 1 kylion کی 5 kylion میں رکھتا ہے تو سنگل kylion میں رکھتا تو energy والی radiation اگر 2 kylion میں 3 kylion میں 10 kylion میں 15 kylion میں تو اس طرف کو جائیں گے تو wavelength بڑھ رہی اور energy کم ہو رہی ہے یہاں تک continuous x-rays ہیں so this is variety of x-rays it depends on the number of kylion اچھا اور یہ characteristic x-rays ہیں یہاں check کر لیجئے میں نے آپ سے کہا تھا k-series کی energy زیادہ ہے یا l-series کی k-series کی energy زیادہ ہے یعنی l اور k پہلے دو shell کے درمیان difference اور اگلے دو shell کے درمیان energy کا difference کام ہوتا ہے پہلے دو shell کے درمیان energy کا difference زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ جو height ہے height height تداد شو کر رہی ہے height شو کر رہی ہے کون c- ray زیادہ تداد میں پیدا ہو سکتی ہے تو وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سب سے inner shell یعنی k- shell سے electron remove کروانا مشکل ہے اس لئے k- series کم بنے گی l- shell سے electron remove کروانا جتنا نیوکلے سے دور امید ہے آپ اس ٹاپک کو انڈرسینڈ کر گے ہوں گے تو یہ جو فارملہ دوکہ نہیں کھانا یہ جو اچھا lambda minimum سے بڑی بڑی wavelength possible ہیں لیکن کوئی wavelength lambda minimum سے چھوٹی possible نہیں ہے اور v not e is equal to h maximum یا h c over lambda minimum is equal to half m v maximum scale these formula are only applicable for lambda minimum maximum frequency when electron stops in single collision maximum energy the x-ray of maximum energy will emit اور ہر ایک x-ray کے لئے یہ formula applicable نہیں ہے اب وہ جو 2015 میں سوال آیا تھا یہ بھی graph ہے اس graph کو آپ understand کر سکتے ہیں تو یہ 2015 میں جو میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں وہاں پر یہ تھا کہ wavelength emitted from the یعنی UHS 2015 میں یہ question تھا کہ جو wavelength emit ہو رہی ہے اس کا formula کیا ہوگا تو اس کا یہ تھا lambda اس چھوٹی نہیں ہوگی Okay Okay میٹھے آپ اس کو ایک بار سنیں گے تو بہت اچھی سمجھ آج جائے گی لیکن دوسری بار سنیں گے تو بہت زیادہ اچھی سمجھائے گے انشاءاللہ اللہ حافظ Thank you very much